بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے پھر میرے پاس دو ادر ٹوماٹر ہیں اس کے بعد یہ آلو کھارا اور املی یہ میں نے سوک کر کے رکھ لیا تھے پائن داس منٹ پہلے اس کے بعد کچھ تھوڑا سا میں نے دہی دیا ہے اور اس میں میرا ہوم ایڈ بریانی مسال ہے یہ بھی انشاءاللہ کسی دن میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد میرے پاس ایک کپ کے جتنا ویجیٹیبل آئل ہے ہم ڈرائی سپائسز کی طرف آ جاتے ہیں جس میں میرے پاس ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے چار یا پانچ عدد میرے پاس لونگے ہیں اس کے بعد میرے پاس کچھ دالچینی کے ٹکڑے ہیں دو عدد بڑی لاچی ہیں اور بیس سے پچیس کالی مرچے ہیں اس کے بعد میرے پاس جاکفل دانہ ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے یوز کرنا ہے اور حسبے ضرورت حسبے ذائقہ جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ہم نمک بیج میں استعمال کریں گی تو بڑھتے ہیں ہم کوکنگ کی طرف کوکنگ شروع کرنے سے پہلے ویورز میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے کیونکہ میری نئی اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے رہلے ہم اس میں کوکنگ وائل کا استعمال کریں گے ایک کپ کے جتنا ہمارا کوکنگ وائل ہے اس کے بعد ہم اس میں جو دو عدد بڑے سائز کے پیاس تھے کٹ کے اوے وہ ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے تو ویورز میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چینل پہ آپ لوگ کو کم خرچ میں میں انشاءاللہ تالہ اچھی ریسپیز دوں گی اور وہ ریسپیز ہوں گی انشاءاللہ تالہ ہماری جو کم خرچ میں بنے اور ڈیلی روٹین میں جو گھر میں بنتی ہیں ہمارے بیکنگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیلی روٹین میں نہیں آتی وہ ویکنڈ پہ ہو جاتی ہیں یا کوئی گھر میں ایورنٹ ہو تو پھر بندہ بیکنگ وغیرہ کرتا ہے ایسی چیزیں اپنے چینل پہ سکھاؤں گی جو ہم ڈیلی بیسس پہ گھروں میں پکاتے ہیں اور گھروں میں ہمارے ارنام پکائی جاتی ہیں اور شہر سے کھائی جاتی ہیں انشاءاللہ تالہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگ کو چینل پہ نئی سی نئی ریسپی دوں اور بلکل آسان اور کام خرچ میں دوں جو ہر ایک فوڈ کر سکے اور ہر لڑکی بہن بیٹی جو ہے وہ بنا سکے اس کو اپنے گھر میں اب ہمیں چکن ڈالتے ہیں اور اس کو پانچ منٹ پھر کریں گے ڈالتے ہیں 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 ہمارے پلاو میں پانی آئیڈ کرنے کی تو یہ میں آپ کو بتا دوں ہاف کے جی میرے باسمتی رائس تھے تو ہم نے تین پاؤ کے قریب پانی لیا ہے ہاف کے جی جو ہے وہ رائس اور تین پاؤ پانی اور اب ہم جو ہے وہ پانی اپنے چاولوں میں ڈال دیں گے اور تب تک ہمیں کذار کریں گے جب تک ہی اس پانی کو ایک بوائل نہیں آجاتا تو اب ہم جب تک اس کو بوائل آتا ہے تب تک ہم ویڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ چاول آٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے تو ویورز چلتے ہیں ہمارے پانی کو بوائل آجکا ہے اب یہ سٹیج ہے کہ آپ بھی اس میں رائس آٹ کریں گے جو ہے کہ آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 پانی ہے وہ بلکل چاول جو ہے وہ نیچے ڈوب گیا تو بلکل ستا کے قریب ہے تو اس سے آپ کا رائس جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا بننے والا ہے انشاءاللہ اب ہم ان کو ڈھکے پکاتے ہیں جتک کہ یہ تھرڈ حصہ جو ہے وہ ان کا ہمارا چاولوں کا ریادی ہو جائے گا ایک حصہ رہ جائے گا اس کے لیے پھر ہم ان کو دام دیں گے انشاءاللہ ویورز ایک مرتبہ میں پھر آپ سے کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے آپشن آل پہ کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی نئی ریسپیز آپ تک پہنچ سکے بروقت آپ تک پہنچ سکے اور دوسرا یہ کہ ڈیلی روٹین میں جو ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے اس میں میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ہر وہ ریسپی سکھاؤں جو ہم ڈیلی بیسیس پہ گھروں میں بناتے ہیں کم خرچ میں اور کم وقت میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے لیے لاغنگ بھی کروں گی انشاءاللہ جس میں مختلف جو ہے وہ باہر کے جو کھانے ہوں گے اس سے بھی آپ کو انٹرڈوس کروایا جائے گا وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اور آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ یہ کمرشل لیول پہ جو ہے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں اور کس مختار میں بنائے جاتے ہیں کس طریقے سے اور کیا کیا سپائسی سے استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سب میرے چینل پہ ملے گا آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں ویورز دم کھولنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ کر لیں تاکہ یہ ہمارا پلاو جو ہے وہ بریانی کی لوگ دے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں کچھ جو ہے وہ لیمن کٹے ہیں وہ ہم اس کے اوپر ایس سے پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کلر ڈالیں گے اس میں فوڈ کلرز ہوتا ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو جیک فل دانا میں نے بچا لیا تھا اس کا ذائقہ نہیں ہوتا ہے اس کی خشبو ہوتی ہے جو ہم دم سے پہلے جو ہے وہ اس کو ڈالتے ہیں تو یہ ہم اوپر اس کے جو ہے وہ اس طرح ڈال دیں گے تاکہ اس کی خشبو آئے تو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے پھر دم لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے یہ ہمارے چکن بلاغ کی فائنل لک ہے تو دیکھئے اور آپ بھی خود بھی ٹرائے کریں گھر میں اور اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا تو ایک دفعہ جاتے جاتے پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ دبانا مات بھولیے گا تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہمارے دستر خان ہرے بھرے رکھے بھرے رکھے اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئی کسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی اور بہت سادہ اور آسان اور گریلو سپائسیز ہی استعمال کر کے آپ لوگوں کو بہت اچھا اور زیکے والا کھانا پکانا سکھاؤں گی انشاءاللہ اللہ نگے پان